بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ڈاکٹر شاہد مسعود کا کیس ڈسکس کریں گے کہ آخر وہ کیس ہے کیا اور ان کی زمانت اب تک کیوں نہیں ہو رہی ان کی زمانت میں کون رکاوٹ بنا ہوا ہے دوستو چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے چینل سے حالات حاضرہ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں دوستو ڈاکٹر شاہد مسعود پپس پارٹی کے دورے حکومت میں جون دو ہزار آٹھ میں ایم ڈی یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلیویزن تائینات ہوئے ان کی تائیناتی کے فوراں بعد پی ٹی وی کے مارکیٹنگ مینیجر کاشف ربانی نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے ملاقات کی اور ان سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے نشریاتی حقوق لینے کا کیس ڈسکس کیا یاد رکھیں کہ کاشف ربانی اس کیس میں مرکزی کردار ہے کاشف ربانی نے اس دور میں اپنی دو کمپنیاں بنائی ہوئی تھی ایک تھی انٹرنیشنل سپورٹ سیلوشن اس کمپنی کا مالک بنایا ہوا تھا اس نے کاغذوں میں روشن مصطفیٰ گلانی کو جبکہ دوسری کمپنی کا نام تھا ڈینز کریشن اس کمپنی کا مالک تھا کاشف ربانی کا دوست فواد شبیر ڈینز کریشن کیٹرنگ کے کام میں ڈیل کرتی تھی جبکہ انٹرنیشنل سپورٹ سیلوشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے سپورٹس کے ریلیٹڈ کمپنی تھی کاشف ربانی نے ڈاکٹر شاہد مسعود سے اپنی ملاقات میں کہا کہ ان دو کمپنیوں کے ذریعے ہم نے یعنی پی ٹی وی نے پاکستان کرکٹ بورٹ سے نشریاتی حقوق حاصل کرنے ہیں اس زمن میں ڈاکٹر شاہد مسعود کو ایک سمری پٹ اپ کی گئی جو انہوں نے قانونی رائے کے لیے پی ٹی وی کے لیگل ڈپارٹمنٹ کو بھیجوا دی لیگل ڈپارٹمنٹ نے رائے دی کہ ان دو کمپنیوں سے کنٹریکٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا ڈاکٹر شاہد مسعود نے اس کنٹریکٹ کے منظوری دے دی اور بحثیت ایم ڈی پی ٹی وی اس سمری پر دستخط کر دیئے تین کروڑ ستر لاکھ روپے ان دو کمپنیوں کے بینک اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے پی ٹی وی کے اکاؤنٹس سے دینز کریشن کمپنی کے ذریعے پی ٹی وی نے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار گیارہ کے درمیان دبائی میں ہونے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے میچز کے نشریاتی حقوق حاصل کرنا تھے جبکہ انٹرنیشنل سپورٹس سلیوشن کے ساتھ دو ہزار بارہ تک معاہدہ تھا کرکٹ میچز کے نشریاتی حقوق حاصل کرنے کا جبکہ انٹرنیشنل سپورٹس سلیوشن کے ساتھ دو ہزار بارہ تک معاہدہ تھا کرکٹ میچز کے نشریاتی حقوق کا کمپنیاں چونکہ بوگس اور فیک تھی انہوں نے پی ٹی وی کے لیے کیا میڈیا رائٹس لینے تھے لیکن ان کمپنیوں کے اکاؤنٹس میں جو رقم ٹرانسفر ہوئی وہ کاشف ربانی روشن مصطفیٰ اور فواد شبیر کی جیبوں میں ضرور چلی گئی وقت گزرتا گیا کاشف ربانی ایڈ کمپنی نے پیسے کھاپی کے حضم کر لیے ڈسمبر 2015 میں تقریباً سات سال بعد نواز شریف کے دور حکومت میں پی ٹی وی کے کنٹرولر ایڈمن کی جانب سے پی ٹی وی میں تین کروڑ ستر لاکھ روپے کے غبن کی بابت ایک اپلیکیشن یا ایک نوٹ موو کیا جاتا ہے جو مزید تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کو بھیج دیا جاتا ہے یہاں یہ بات ذہن نشیر رکھیں آپ دوستو کہ اس زمانے میں ڈاکٹر شاہد مسعود نواز شریف پر اور ان کے الفاظ میں جو اکثر اپنے پروگرام میں کہتے رہتے ہیں بدماشیہ پر زبردست تنقید کر رہے تھے ان کو دوردوس کر رہے تھے اپنے پروگرام لائیو ویڈ ڈاکٹر شاہد مسعود میں تو غالباً نواز شریف حکومت نے ان کا مو بند کرنے کے لیے ان کے خلاف یہ کیس اوپن کیا جس میں ان کا کوئی لینا دینا بظاہر نہیں تھا اور نہ ہی کوئی ان کا اس کیس میں کوئی انٹریسٹ تھا ایف آئی اے کی تحقیقات میں جب کاشف ربانی ایڈ کمپنی پر ہاتھ ڈالا گیا مضبور تو ان لوگوں نے ڈاکٹر شاہد مسعود کا نام لے لیا اور یوں ڈاکٹر شاہد مسعود کاشف ربانی روشن مصطفیٰ گلانی اور فواد شبیر کے خلاف ایک ایف آئی آر کٹی گئی تین کروڑ ستر لاکھ روپے کے غبن کی نومبر دوہزار اٹھارہ میں اس کیس میں ڈاکٹر شاہد مسعود کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ایف آئی اے کی تحقیقات کے مطابق ڈاکٹر شاہد مسعود پر کرپشن کا الزام ثابت نہیں ہو سکا کیونکہ ان کی طرف کوئی منی ٹریل نہیں جاتی اسلام آباد ہائی کون نے صرف اس بنا پر ان کی درخواست زمانت مسترد کی ہے کہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے اختیارات کا نجائز استعمال کیا ہے یا اختیارات سے تجاوز کیا ہے اس کیس میں کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹس سیلیوشن اور دینز کریشن کے ساتھ کنٹریکٹ پی ٹی وی کے بورڈ نے کرنا تھا لیکن ڈاکٹر شاہد مسعود نے بحثیت ایم ڈی پی ٹی وی اس کنٹریکٹ کے منظوری دے دی اس گراؤنڈ پر پی ٹی وی کے وکیل اور ایف آئی اے کے وکیل نے بھی ڈاکٹر شاہد مسعود کی درخواست زمانت کی مخالفت کی تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی پی ٹی وی کا وکیل اور ایف آئی اے کا وکیل یہ دونوں ڈاکٹر شاہد مسعود کی زمانت میں رکاوٹ بنے لیکن اس کیس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ کاشف مصطفیٰ اور دیگر لوگوں نے دو کروڑ روپے کی رقم واپس خزانے میں جمع بھی کرا دی ہے اور باقی رقم کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس جمع کرا دی ہے اور وہ آزاد پھر رہی ہیں ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں جبکہ ڈاکٹر شاہد مسعود پابندے سلاسل ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو چھے مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ چھے ماہ کے اندر اندر اس کیس کا فیصلہ کرے اس کیس کو ڈسپوز کرے دوسری جانب ڈاکٹر شاہد مسعود کے وکلہ نے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جانب سے درخواست زمانت مسترد کیے جانے کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے جہاں پر امید ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی زمانت ہو جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے لیکن بالفرض اگر وہ رہا نہیں ہوتے اور سپریم کورٹ سے بھی ان کی زمانت مسترد ہو جاتی ہے تو پھر چونکہ ٹرائل کورٹ کو چھے ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے ٹرائل کورٹ نے چھے ماہ کے اندر اندر فیصلہ کرنا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو مزید چھے ماہینے جیل میں رہنا ہوگا اس صورت میں جبکہ ان کے خلاف ٹرائل کورٹ میں الزامات ثابت نہیں ہوتے اور ٹرائل کورٹ انہیں بری کر دیتی ہے اور اگر سزا سنا دیتی ہے ٹرائل کورٹ تو پھر صافظہر معاملہ دوسرا ہوگا اس کیس کے مرکزی کردار کاشف ربانی وغیرہ جنہوں نے یہ سارا جال بنا جالی کمپنیاں بنائیں ان کے اکاؤنٹس میں رکوم ٹرانسفر ہوئیں وہ آزاد پھر رہے ہیں ان کی زمانتیں ہو چکی ہیں جبکہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب جیل میں قید ہیں شاید انہیں اشرافیہ اور ان کے الفاظ میں بدماشیہ کو دھبردوس کرنے کا مزہ چکھایا جا رہا ہے بہرحال امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کی عدالتیں ڈاکٹر شاہد مسعود کے ساتھ انصاف کریں گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کر دیں اور اس کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ